اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو اسمارٹ میٹر جو سبھی کے گھروں میں لگ چکا ہے یا جن لوگوں نے بھی لگایا ہے اور جو لوگ نہیں لگایا ان سبھی کو اس ویڈیو میں ہم جانکانی دینے والے ہیں کیا اسمارٹ میٹر آپ کے لئے صحیح ہے یا پھر غلط ہے کیا آپ کو اسمارٹ میٹر لگانا چاہیے یا پھر نہیں لگانا چاہیے اس کی کچھ خوبی کچھ پوائنٹ ہم آپ کو بتائیں گے آپ جو ہے اس ویڈیو کو دیکھنے بعد خود ہی فیصلہ کیجئے گا کہ آپ کو لگانا ہے یا پھر نہیں لگانا ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم پہلے والے میٹر کا جو نورمل میٹر تھا جس میں بل نکالا جاتا تھا اور اس کے بعد پھر ہم اس کو پیسہ دیتے تھے بھرنے کے لئے کے بل کاٹ دیجئے جتنا کبھی بلاتا تھا اس میں ہوتا یہ تھا کہ آدمی پہلے میہنے میں مانکے چلیے دو سو روپے کا بل آیا چلیے دیں گے پھر اگلے میہنے وہ دو سو روپے جو ہے اس میں انٹریسٹ وغیرہ لگا کر کے سارا چیز لگ کر کے دھائی سو روپے ہو جاتا تھا پھر جو دوسرے میہنے بل نکالنے کے لئے آیا پھر اس میں بھی دو سو روپے لگا پھر بلا چلو دیں گے تیسرے میہنے جو آیا تو پچھلا جو چار سو روپے تھا وہ پانچ سو روپے ہو گیا انٹریسٹ لگا کر کے اسی طرح سے چوتھے میہنے آیا پھر دو سو روپے کا بل نکلا دیں گے تو ایسے ہوتے 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 اس میں کیا ہے بل بہت زیادہ ہو جاتا تھا انٹریسٹ لگ کر کے تو یہ چیز جو ہے سمارٹ میٹر میں نہیں ہے سمارٹ میٹر میں ہے کہ آپ جب ریچارج کریں گے تو جتنے کا آپ ریچارج کریں گے اتنا ہی آپ لائٹ چلائیں گے جب آپ کا پیسہ ختم ہو جائے گا تو نہ آپ کو لائٹ ملے گے اور نہ جو ہے آپ کا جو پیسے پہ یا بل پہ کوئی انٹریسٹ لگے گا کہ دس روپے آپ کا بل ہے تو پانچ دن کے بعد وہ پندر روپے ہو جائے گا تو سب سے اچھی بات اس سمارٹ میٹر میں یہ ہے کہ آپ کے اوپر کوئی بھی کرزہ نہیں جڑھے گا اور سب سے اچھی بات اس میں یہ ہے کہ آپ کو آفیس کا چکر لگانا نہیں پڑے گا اس سمارٹ میٹر اگر آپ کے گھر میں ہے تو آپ کو آفیس کا چکر نہیں لگانا پڑے گا ریچارج کیجئے اور جو ہے استعمال کیجئے اگر آپ کا اس سمارٹ میٹر میں کوئی خرابی ہے کوئی گڑ بڑی ہو گیا ہے زیادہ یونیٹ نکل رہا ہے یا زیادہ پیسہ خپت ہو رہا ہے تو اس سچویشن میں آپ کو اس کو انفرم کرنا ہوگا آپ کے بجلی بھاگ جو نزدیکی آپ کا پاور ہاؤس ہے اس میں آپ کو بتانا ہوگا اگر اس سمارٹ میٹر ٹھیک تھاک چلنا اس میں کوئی دکت نہیں ہے پہلے اگر جہاں ڈیڑھو سو روپے ایک مہینے میں آپ کا بل آتا تھا اب بھی وہی ڈیڑھو سو میں ایک مہینہ چلنا ہے تو اس سے کوئی دکت آپ کو نہیں ہے آپ اس سمارٹ میٹر ہی چلائیے اور نورمال میٹر میں کیا ہوتا تھا کہ وہ لوگ جو ہے آناب سناب بل بھی نکال دیتا تھا اور اس کے بعد پھر آپ اوفیس کا چکر لگاتے رہیے اوفیس جائیے بل کم کرائیے یہ کرائیے وہ کرائیے اوفیس پہ پیسے دیجئے بہت زیادہ لفڑا تھا لیکن اب ٹینشن پھر یہ ہو کہ اس سمارٹ میٹر میں ریچارج کیجئے بجلی جلائیے کسی کا چکر کٹنے کی ضرورت نہیں ہے اوفیس کا موسیقی